سورہ توبہ کا آغاز ہے سورہ توبہ مدنی ہے قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر نو ہے اور قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ایک سو تیرہ ہے پورے قرآن میں ایک سو چودہ سورتیں ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بالکل آخر میں نازل ہوئی اس سورہ ممارکہ میں ایک سو انتیس آیتیں ہیں اور سولہ رکو ہیں اس سورہ ممارکہ سے پہلے بسم اللہ شریف نہیں پڑھی جاتی اس کی وجہ کیا ہے تو مفسرین نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جبریل امین جب بھی کوئی سورت لے کر آتے تو بسم اللہ شریف لے کر آتے جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس کے ساتھ بسم اللہ نازل نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ اس کی حکمت کو زیادہ جانتا ہے علماء نے ایک حکمت یہ بیان کرتا ہے کہ چونکہ اس سورہ ممارکہ کی ابتدا میں اللہ کے غزب کا ذکر ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے تو چونکہ اس کی ابتدا میں غزب کا ذکر ہے اس مناسبت سے یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر نہیں کیا گیا اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے واللہ اعلم بالصواب اس سورہ مبارکہ میں کافروں کو چار مہینے کی محلت دی گئی ہے یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس پر مغرب زیادہ لوگ کہ اپنا آپ کو مسلمان کہتے ہوں یا کھلے کافر ہوں یہ سورہ مبارکہ پر نعوذ باللہ میں ذالک اعتراضات کرتے ہیں اور وسوسے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جب اس سورہ مبارکہ کی تفسیر ہم سنیں گے ابھی تو اس سورہ مبارکہ کی تفسیر سن کر ان وسوسوں کا جواب بھی ہو جائے گا جو عام طور پر پھیلائے جاتے ہیں الحمدللہ نور قرآن تو عام ہی ہو رہا ہے جب مسلمان پورے قرآن کو سمجھیں گے تو سورہ توبہ کو بھی سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور جتنا وہ قرآن کی تعلیم سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ مسلمانوں میں اتنا ہی زیادہ قرآن پاک سمجھنے کا ذوق و شوق پیدا ہو رہا آٹھ ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا اور نو ہجری میں حج فرض ہوا نو ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ایک کافلہ روانہ کیا اور جس کی امیر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور دس ہجری کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حج کا کافلہ لے کر مدینہ سے مکہ مکرمہ پہنچے اور پیچھے سے اس سور مبارکہ کا نزول ہوا تو اس سور مبارکہ کی آیتیں لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے پہنچے جب حضرت علی منہ میں پہنچے تو اس وقت دس زلہجہ تھی یعنی جب دس زلہجہ کو حاجی بڑے شیطان کو کنگریاں مارتے ہیں اس موقع پر حضرت علی پہنچے اس زمانے میں مشرقین مکہ کے اندر حج کی رسم باقی تھی اب حج بطور رسم اور بطور میلہ ان کے یہاں باقی رہ گیا تھا اور وہ کیسے حج کرتے تھے اس کی تفصیل آپ اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں کہ خانہ کعبہ کے ارد گل وہ ننگے ہو کر تواف کرتے سیٹھیاں مارتے اور تالیاں مارتے منہ عرفات مزدلفہ میں ان کا یہ عالم ہوتا کہ وہ عرفات میں تو جاتے ہی نہیں کفار مکہ خصوصا قریش وہ عرفات میں نہ جاتے وہ مزدلفہ میں رک جاتے اور وہیں سے منہ واپس آتے اور پھر حج کو وہ تجارتی ایک میلہ انہوں نے بنا دیا تھا حج کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس جمع ہو جاتے اور سب اپنے سرداروں اور اپنے آباؤ اجداد کی بڑائی بیان کرتے یہ ان کا ایک حج تھا جو کہ ایک میلے کی شکل اختیار کر گیا تھا مسلمان تو باقیدہ حج کے لئے گئے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دزل حجہ بڑے شیطان کے پاس جب حاجی کنکریہ مار رہے تھے اس کے ساتھ کفار بھی تھے مشرقین بھی تھے جو کنکریہ مار رہے تھے جب لوگ اس سے فارغ ہونے لگے تو حضرت علی نے لوگوں کو بلایا اور آواز دی فرمایا یا ایوہنا سے لوگوں میں تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہوں لوگ جمع ہو گئے مسلمان میں جمع ہوئے اور کافر بھی جمع ہو گئے تو آپ نے سورہ توبہ کی تیس یا چالیس آیتوں کی تلاوت فرمائی اور فرمایا اب سن لو آئندہ کوئی مشرق حرم شریف میں داخل نہیں ہو سکے گا آئندہ کوئی ننگے ہو کر تواف نہیں کر سکے گا اور یہ بھی سن لو کہ جنت میں صرف مومن ہی جائے گا اور چوتھا حکم یہ ہے کہ جن لوگوں نے جن کافروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کیا اور معاہدے کو توڑ دیا یا جنہوں نے معاہدہ نہیں کیا انہیں صرف چار مہینے کی محلت ہے چار مہینے میں وہ سوچ لیں اگر اسلام قبول کرنا ہے تو مکہ میں رہیں اور اسلام قبول نہیں کرنا تو مکہ سے وہ نکل جائیں ورنہ چار مہینے کے بعد انہیں قتل کر دیا جائے گا ہاں جن سے معاہدہ حضور نے کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انہوں نے اپنے معاہدے کو نہیں توڑا تو جب تک یہ معاہدے کی مدت باقی ہے اس وقت تک یہ مکہ میں رہ سکتے ہیں تو مشرقین نے کافروں نے کہا کہ چار مہینے کی مولت بھی ہمیں نہیں چاہیے ہم تمام معاہدوں کو توڑتے ہیں بس اب ہمارا اور تمہارا فیصلہ تلوار کریں اس طرح مشرقین نے اور کفار نے اپنے معاہدات کو توڑ دیا جن کے معاہدات باقی بھی تھے اور انہوں نے کہا کہ اب تمہیں جو کرنا ہے کر لو ہمارا اور تمہارا فیصلہ تلوار کریں لیکن پھر بھی چار مہینے تک انہیں کچھ نہ کہا گیا انہیں اسلام کی دعوت دی گئی اور پھر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ مکہ میں رہے جو جانا چاہتے تھے انہیں جانے کی اجازت دی گئی اور جو مکہ میں رہ کر نہ اسلام انہوں نے قبول کیا نہ وہ گئے انہیں قتل کر دیا گیا ہاں بعض ایسے کافر تھے کہ جب چار مہینے پورے ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اور سوچنے کی محلت دی جائے تو ان سے معاہدہ کیا گئے یعنی سوچنے کی محلت دی گئی انہیں پناہ دی گئی اور پھر اس کے بعد ان میں سے جو ایمان لے آئے وہ مکہ میں رہے اور جو ایمان نہ لائے انہیں مسلمانوں نے قتل نہ کیا بلکہ انہیں مکہ سے باہر جانے کا موقع فرام کیا میڈیا مغربی میڈیا اعتراض کرتا ہے مغرب زدہ لوگ اس اعتراض سے متاثر ہوتے ہیں وہ اعتراض یہ ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ چار مہینے کی محلت ہے چار مہینے میں اسلام قبول کرو یا مکہ سے نکل جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے اس پر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام بزور طاقت پھیلا ہے اور انہیں دو آپشن رکھے گئے بلکہ تین آپشن یا تو قتل کے لئے تیار ہوں یا اسلام قبول کر لیں یا مکہ کو چھوڑ دیں تو یہ کہتے ہیں یہ کیوں آپشن نہ رکھا گیا کہ وہ حرم شریف میں کفر کی حالت میں بھی رہ سکتے ہیں بعد دراصل یہ تھی کہ ایسے لوگوں کو اس وقت کے حالات پر ان کی نظر نہیں اس وقت کے حالات یہ تھے کہ مکہ مکرمہ میں جو لوگ کافر باقی تھے ان میں سے ایک ایک فرد کے بارے میں یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ یہ اسلام کا غدار ہے اسلامی ریاست کے خلاف وہ غداری اور سادش کر رہا ہے راج بھی پوری دنیا میں یہ قائدہ ہے کہ جو ملک کے خلاف غداری کرے بغاوت کرے سادش کرے اسے چار مہینے کی بھی محلت نہیں دی جاتی اسے ملک سے نکلنے کی بھی محلت نہیں دی جاتی اگر وہ توبہ بھی کر لے پھر بھی اس کی سزا سزائے موت ہے پوری دنیا میں یہ قانون ہے جن کے ہاں سزائے موت کا قانون نہیں وہ عمر قید کی اب سزا دیتے ہیں اور بعض ایسے ممالک آج بھی ہیں جن کے بارے میں انہیں یہ خطرہ محسوس ہو کہ یہ لوگ بغاوت کر رہے ہیں سادشی کر رہے ہیں سادشی لوگ ہیں یہ ملک کے غدار ہیں تو وہ انہیں یا تو قتل کرتے ہیں یا عمر قید کر دیتے ہیں یا ملک سے ملک بدر کر دیتے ہیں جب دنیا کے اندر آج بھی یہ نظام موجود ہے تو آپ سوچیں مسلمانوں کا مرکز جو قبلہ ہے وہاں رہ کر اگر کوئی غداری کرتا ہو سادش کرتا ہو اور اسلام کی جڑیں کھوکلی کرنے کی کوشش کرتا ہو تو یہ تو اسلام کا افو درگزر ہے کہ چار مہینے کی مولت دی گئی اگر وہ صدر جائیں اور بغاوت سے باز آ جائیں تو ان کے لیے اسلام کی راہیں کھلی ہیں اسلام لے آئیں یا پھر انہیں یہ بھی محلت دی گئی کہ اگر انہیں یہی رہ کر بغاوت کرنی ہے تو یہاں رہ کر وہ ایسے کام نہ کریں یہاں سے چلے جائیں کون سے ایسا ملک ہے جو باغیوں کو اتنی سہولتیں دیتا ہے تو یہ حکم ان لوگوں کے لیے تھا اور مغربی میڈیا یہ شور مچاتا ہے کہ سور طوبہ میں یہ لکھا ہے کہ جہاں کافر ملے اس کو اڑا دو تو وہ کہتے ہیں اس کا مفہوم یہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ آج بھی جہاں کافر ملے اس کو بم سے اڑا دو ہرگز ایسا نہیں ہے اسلامی تاریخ دیکھیں زمی کفار کہ جو مسلمانوں میں مسلمان ملک میں رہے انہوں نے اسلامی ملک سے معاہدہ کیا آج بھی ہندو ہیں عیسائی ہیں یہودی ہیں پاکستان میں رہتے ہیں ہم نے کبھی یہ کہا کہ ان کو اڑا دیا جائے بات یہ نہیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی ہندو ہو عیسائی ہو بلکہ مسلمان بھی ہو اگر اسلامی ملک کے خلاف وغاوت کرتا ہے اور دشمنوں سے مل کر سادش کرتا ہے اور اس کی سادش اگر پکڑی جائے تو کیا حکومت اس کے ہاتھ پاؤں نہیں بانے گی کیا اسے گریفتار نہیں کرے گی کیا ایسے لوگوں کو عبرتناف سزائیں نہیں دی جائیں گی یہ اس سور مبارکہ کی لوجک ہے اور اس کی یہ وجوہات ہے اشارت فرمایا براءتم من اللہ ورسولہ الالذین آہدتم من المشرقین اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیزاری کا اعلان ہے ان لوگوں کے لیے جن مشرقین سے تم نے معاہدہ کیا فسیحو فی الارضی اربعت اشہر پس یہ مشرقین زمین میں چار مہینے گھومے پھریں اور چار مہینے کی محلت ہے وَاعْلَمُوا خُوب جان لے انکم غیر معجز اللہ بے شک وہ اللہ کو آجز نہیں کر سکتے مراد یہ ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ چار مہینے کے دوران وہ ایسا جتھا بنا لیں گے اور ایسی بغاوت کریں گے کہ چار مہینے کے بعد مسلمانوں کو ان کو پکڑنے کی طاقتی نہ ہوگی یہ جو چار مہینے کی مولت دی گئی اللہ دبارہ کا وطعالہ اشارت فرماتا ہے کہ کافر اس مولت سے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِلْ كَافِرِينَ اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو زلیل و رسوہ فرما دے گا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ازان کے معنی اعلان حیل الناس لوگوں کی طرف یوم الحج الاکبر حج اکبر کے دن یہاں حج اکبر سے مراد حج ہے کیونکہ اُس زمانے میں عمرے کو حج اصغر کہتے تھے عمرے کو حج اصغر اور حج کو حج اکبر کہتے تھے اس مناسبت سے کیونکہ حضرت علی یہ اعلان لے کر جب پہنچے دس زلحجہ کو تو وہ جمعے کا حج نو زلحجہ یوم عارفہ اُس سال جمعے کے دن نہیں آیا تھا ایک روایت کے مطابق پھر بھی اس حج کو حج اکبر کہا گیا تو پتہ چلا کہ اُس زمانے میں یہ رواج تھا کہ عمرے کو حج اصغر کہتے اور حج کو حج اکبر کہتے فی زمانہ ہمارے یہاں جمعے کے دن یوم عارفہ آ جائے حج کے دوران تو لوگ اسے حج اکبر کہتے ہیں اور کہتے ہیں اکبر ہی حج نصیب ہوا اس کی بارے میں شریح حکم یہ ہے کہ جمعے کے دن جو حج ہوتا ہے اس کی فضیلت تو اپنی جگہ بہت بلند و بالا ہے کہ جمعے کے دن جو کام کیا جائے اس پر ستر گنا زیادہ سواب ملتا ہے جمعے کے دن گویا کہ حج کرنا ستر حج کے برابر ہوا مگر حدیث قیبہ میں یہ اسلامی فقہ کے اندر کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ جمعے کے دن جو حج ہو اسے حج اکبر کہتے ہیں یعنی یہ کوئی اسلامی اسطلاح نہیں یہ عوامی اسطلاح ہے اور اسے حج اکبر اس مناسبت سے کہتے ہیں کہ جمعے کے دن حج آ جائے تو سواب زیادہ ملتا ہے لیکن ستر گنا سواب جمعے کے دن حج کا اسی کو ملے گا جس کا حج مقبول ہوگا اگر جمعے کے دن حج کرنا نصیب ہو جائے تو وہ اس پر کسی فخر کا اظہار نہ کرے بلکہ یہ دعا کرے کہ پروردگار تو ہمارے حج کو قبول فرما اور اگر جمعے کے علاوہ کسی اور دن حج ہو اور حج مقبول ہو جائے تو ہر حج مقبول اور ہر حج مبرور وہ حج اکبر ہی ہے ان اللہ بریع من المشرقین ورسول بے شک اللہ تعالی اور اس کا رسول مشرقوں سے بیزار ہے بری ہے فَإِنْ تُبْتُمْ پھر اگر اے مشرقوں تم توبہ کرلو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ فِيهِ تمہارے لئے بہتر ہے وَإِنْ تَوَلَّئِتُمْ اور اگر تم مو پھیر لو فَعْلَمُوا تُخُوبْ جَانْ لُو أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّا بے شک تم اللہ کو آجز نہیں کر سکتے اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ اور محبوب کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے صل اللہ علیہ وسلم إِلَّا الَّذِينَ آَحَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ سوائے ان مشرکوں کے جن سے تم نے عہد کیا ثُمَّ لَمْ يَنْقُسُوكُمْ شَيْئًا پھر انہوں نے کسی بھی طرح تم سے عہد شکنی نہیں کی وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ عَحَدًا اور تمہارے خلاف انہوں نے کسی کی مدد بھی نہیں کی فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَحَدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ پس تم ان کے عہد کی مدد کو پورا کرو اس طرح بعض ایسے قبائل تھے جنہوں نے عہد شکنی نہیں کی اور حضرت علی کے سامنے جن مشرکین نے عہد کو توڑا ان میں وہ لوگ شامل نہ تھے تو ان کی عہد کو پورا کیا گیا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ بے شک اللہ تعالی متقی لوگوں کو پسند فرماتا ہے فَإِذَنْ صَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمْ پھر جب یہ حرمت کے مہینے ختم ہو جائیں مراد یہ ہے کہ چار مہینے یا نو مہینے چار مہینے تو ہر ایک کے لیے ہیں اور باقی جس سے تم نے معاہدہ کیا ہے اس کے جتنے مہینے ہیں وہ ختم ہو جائیں پھر بھی وہ ایمان لانے کو تیار نہ ہو اور حرم شریف چھوڑنے کو تیار نہ ہو اور یہاں بیٹھ کر بغاوتیں اور قداریاں کرتے ہوں سادشے کرتے ہوں فَقْتُ لِلْمُشْرِكِينَ حَيْسِ وَجَدْتُمُوْهُمْ پس تم ان مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو چاہے خانہ کعبہ کے اندر پاؤ چاہے خانہ کعبہ کے باہر پاؤ جہاں پاؤ قتل کر دو وَخُضُوْهُمْ اور انہیں پکڑو وَحْسُرُوْهُمْ اور انہیں گھیر لو وَقُعُدُوْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدُ اور ہر موچے پر ان کے لیے بیٹھ جاؤ یعنی چاروں طرف سے ان کا گھیراؤ کرو اور کسی کو بھی حرم شریف میں ایسے غدار کو باقی نہ رہنے دو فَإِنْ تَعْبُوْ پھر اگر وہ توبہ کر لیں وَأَقَامُ السَّلَاةَ اور نماز قائم رکھیں وَآَتَوُ الزَّكَاةَ اور وہ زکاةَ ادا کریں فَخَلُّوْ سَبِيلَهُمْ پس تم ان کا راستہ چھوڑ دو اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے وَإِنْ آَحَدُمْ مِنِ الْمُشْرِكِينَ استجاؤوكَ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے اور کہے کہ مجھے پناہ دے دو چند مہینے اور محلت دے دو میں اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں فَعَجِرْ ہو تو تم انہیں پناہ دو حَتَّى يَسْمَعْ قَلَامَ اللَّهُ یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے ہو سکتا ہے وہ ہدایت وزیر ہو جائے اور اگر ہدایت یافتہ نہ ہو تو پھر تم اسے قتل مت کرنا ثُمَّ أَبْلِغُ مَأْمَنَا پھر تم اسے اس کے امن کی جگہ پر پہنچا دینا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسی قوم ہے جو جانتی نہیں ہے تو انہیں سیکھنے کا موقع دو كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِقِينَ اَعْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ ان مشرکوں سے کیسے اہد باقی رہے اور انہیں سہولتیں کیسے دی جائیں ان کا اہد اللہ اور اس کے رسول کے پاس اب کیسے باقی رہے کہ یہ سادشی ہیں كَيْفَ کیسے اہد باقی رہے يَكُونُ لِلْمُشْرِقِينَ اَعْدٌ مشرکوں کے لئے اہد باقی رہے اِنَّ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیونکہ جو بغاوت ایک دفعہ کر دے اس پر آپ بتائیے دنیا کبھی بھروسہ کرتی ہے کبھی غدار کو دوبارہ توبہ کرنے کے بعد محلق دی جاتی ہے لیکن اسلام نے تو انہیں محلق بھی دی کہ توبہ کر لیں وہ نہ توبہ کرنے کو تیار ہیں نہ ملک چھوڑنے کو تیار ہیں بلکہ ان کا مشن ہے کہ اسلامی سلطنت کو کھوکلا کرنا اِلَّا الَّذِينَ آَحَتُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ہاں وہ لوگ جن سے تم نے مسجدِ حرام کے قریب اہد کیا بنی کنانا کی ایک شاخ ان سے تم اپنا معاہدہ نو مہینے تک برقرار رکھو کہ انہوں نے اس معاہدے کو توڑا نہیں ہے اور باقی سب تو معاہدہ کرنے کے باوجود خوب انہوں نے اسلام کے خلاف سادشیں کی ہیں فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ بس جب تک وہ تمہارے لئے معاہدے کو قائم رکھیں فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ تو تم ان کے لئے معاہدہ قائم رکھو تم مت توڑو مِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيمِ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے تو معاہدے کی پابندی کرنے والا پرہیزگار ہوتا ہے کیفہ ان سادشی لوگوں کے لئے اہد اور امان کیسے باقی رہے وَإِنْ يَوْحَرُوا عَلَيْكُمْ حالانکہ ان کا حال یہ ہے کہ تمہارے خلاف وہ دشمنوں کی مدد کرتے ہیں لَا يَوْقُبُو فِيْكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّا اور تمہاری دشمنی میں نہ تو رشتے داری کا خیال رکھتے ہیں اور نہ ہی کسی معاہدے کا خیال رکھتے ہیں مختلف جنگوں میں کافروں نے یہودیوں کی مدد کی عیسائیوں کی مدد کی مختلف قبائل کی انہوں نے مدد کی يُرْدُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وہ تمہیں اپنے مو سے راضی کرنا چاہتے ہیں یعنی باتیں اچھی کرتے ہیں اور پیچھے سے سادش کرتے ہیں وَتَعْبَا قُلُوبُهُمْ اور ان کے دل انکار کرتے ہیں وہ دل سے تمہارے دشمن ہیں وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں نافرمان ہیں اشتعوا بِآیاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ان میں یہودی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں تو حرم شریف کے آس پاس رہتے ہیں انہیں بھی نکلنے کا حکم ہے اور مشرقینِ مکہ بھی ہیں تو اشارت فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی ظلیل دولت کے حصول کے لیے اللہ کی آیتوں کو بیج دیا فَسُوَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ فَسُوَ اللَّهِ کے راستے سے اللہ کے راستے سے انہوں نے رکا اِنَّهُمْ سَاءَمَا كَانُونَ يَعْمَلُونَ بے شک وہ بہت ہی برے کام کیا کرتے تھے لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ اِلَّمْ وَلَا ذِمَّا یہ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ مومن کے بارے میں رشتے داری اور کوئی معاہدے کا لحاظ نہیں کرتے پس جب موقع ملے تو وہ اپنی دلی خباست کو ظاہر کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کا مسلمانوں کے مرکز میں رہنا انتہائی خطرے کی بات ہے وَأُولَائِكَهُمُ الْمُعْتَدُونَ اور یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں فَإِنْ تَعْبُوا پھر اگر وہ توبہ کریں وَأَقَامُ السَّوَلَا وَنَّمَاز قائم رکھیں توبہ کا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ ایمان لے آئے تو اس کا سب سے پہلا ذریعہ نماز ہے یعنی مومن اور مشرق میں سب سے بڑا فرق وہ نماز ہے کتنا بننصیب ہے وہ مسلمان کہ جو نمازوں میں کوتاہی کرتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ میری پریشانیہ ختم نہیں ہوتی منج وقتہ نماز پر توجہ دی جائے اور نماز توجہ سے خوش و خدو سے مکمل پڑی جائے اتمنان سے پڑی جائے جہاں ہم کھانے کے لئے کتنا وقت دیتے ہیں جہاں ہم کاروبار کے لئے اپنا کتنا وقت دیتے ہیں تو اللہ کی عبادت میں ہم وقت دیں تو پوری توجہ سے دیں انشاءاللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا وَآَتَوُزَّكَاةَ اور وہ زکاة دیں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ پس وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اب تم انہیں قتل نہیں کر سکتے وَنُفَصْلُ الْآَيَاتِ صرف قتل نہیں کر سکتے یہی نہیں بلکہ تمہارے دینی بھائی ہیں یعنی اب ان پر کوئی لعنت مالامت بھی نہیں کی جا سکتی بلکہ یہاں تو یہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی کافر ایمان لے آئے تو تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ ایسا گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے آج دنیا میں آیا ہے وَنُفَصْلُ الْآَيَاتِ اور ہم آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اس قوم کے لیے جو جانتی ہے وَإِنَّكَثُوْ أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ آغْدِهِمْ اور اگر وہ معاہدہ کرنے کے بعد اپنے معاہدے کو توڑ دیں وَتَعَنُوا فِي دِينِكُمْ ایمان لانے کے باوجود تمہیں دین میں تانہ دیں دین پر اعتراضات کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ منافق ہیں فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ پس تم کافروں کے سرداروں کو قتل کر دو یعنی ان کے بڑے لوگوں کی گردنیں اڑاؤ تاکہ کسی کی ایسی نفاق کی جرت نہ ہو منا دیئے کہ کوئی دشمن کا جاسوس ہو اور وہ بظاہر ہمارا بنتا ہو اور وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہو تو اسے ملک میں رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کیونکہ یہ تو فساد پھیلا رہا ہے اِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ بے شک ان کے لیے کوئی معاہدہ باقی نہ رہا کیونکہ یہ سادش کر رہے ہیں تو ان کے بڑوں کو قتل کرو لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ تاکہ یہ باز آ جائیں اَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَذُوْا اَيْمَانَهُمْ اے مسلمانوں کیا تم اس قوم کو قتل نہیں کروگے جنہوں نے اپنے اہد کو توڑ دیا وَهَمُّ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ اور اسلام کے خلاف ایسی غداری اور ایسی بغاوتیں کی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالنے کی کوشش کی اور ہجرت پر مجبور کیا وَهُمْ بَدَعُوْكُمْ اَوْوَلَ مَرَّا اور جو انہوں نے معاہدے کو توڑا ہے جو سازشیں کی ہیں یہ سب ان کی طرف سے پہلے ہوا ہے وَهُمْ اور وہ بَدَعُوْكُمْ اَوْلَ مَرَّا شروعی سے تمہارے خلاف ابتدا کرنے والے ہیں تو ابتدا ان کی طرف سے ہوئی ہے تم تو اپنی سیفتی کیلئے کام کر رکھے ہو اَتَقْشَعُنَهُمْ کیا تم ان سے ڈرتے ہو مطلب آپ سمجھے کہ کسی ملک پر کوئی دشمن کی فوج جو قبضہ کر لے پھر وہاں کے لوگ جو ہے اس دشمن کی فوج کو خودکش حملوں سے اڑائیں تو کہا جائے جناب یہ دہشت گردیں تو کتنی بڑی بے وقوفی ہوگی جیتے فلسطین تو اسرائیلی ریاست جو بنائی گئی ہے یہ ناجائز ریاست ہے مسلمانوں کی سرزمین پر قبضہ کر کے بنایا گیا اب اس ریاست کے خلاف چھوٹے چھوٹے بچے اگر غلیل سے پتھر ماریں یا وہ خودکش حملہ کریں تو یہ فلسطینیوں کو دہشت گرد کہتے ہیں تو آزادی کی جد و جہد اور اپنا حق حاصل کرنے کے لئے تو یہ کوشش کر رہے ہیں تو ظلم کی ابتداء تو ظالموں کی طرف سے ہوئی ہے وہ تو مظلوم ہیں اپنا حق مانگ رہے ہیں کیا تم ان سے ڈرتے ہو اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالی سے تمہیں ڈرنا چاہیے لوگوں سے ڈرنے کے بجائے تم اللہ سے ڈرو قاتلوہم ان سادشی لوگوں کو قتل کر دو یعذبہم اللہ بی ایدیکم اللہ تمہارے ہاتھوں کے ذریعے انہیں عذاب دے گا ویخزہم اور انہیں زلیل اور رسوہ کرے گا وینصرکم علیہم اور ان کے خلاف تمہاری مدد فرمائے گا ویشفی صدور قوم مؤمنین اور مومن قوم کے سینوں کو اللہ شفا عطا فرمائے گا یعنی ان کے رنج اور غم دور ہو جائیں گے ویضہب غیض قلوبہم اور دلوں کے افسوس اللہ تعالیٰ دور کر دے گا جب مسلمانوں کو فتح ہوگی تو پچھلے زخم مسلمانوں کے ٹھیک ہو جائیں گے مسلمانوں کا دکھ اور درد دور ہو جائے گا ویتوب اللہ علیہ من یشا اور اللہ تعالیٰ جس کی چاہے گا توبہ قبول فرمائے گا واللہ علیم حکیم اور اللہ علم والا حکمت والا ہے ام حسب تم انت ترکو کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ چھوڑ دیے جاؤ گے تمہارا امتحان اور تمہاری آزمائش نہیں ہوگی وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ حالانکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش نہیں لی جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں یعنی مجاہدین کا امتحان ہوگا صرف دعوے سے کام نہیں چلے گا بلکہ امتحان میں بھی کامیاب ہونا ہے وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيْجَاتِ اور ان لوگوں کا بھی انتحان ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے دشمنوں کو اپنا دوست نہیں بناتے انتحان ہوگا کہ یہ اس بات میں سچے ہیں واقعی دشمنوں کو دوست نہیں بناتے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ترجیح دیتے ہیں یہ انتحانات و یہ آزمائشیں ہمارے ساتھ بھی روز جاری ہیں روزی کے مواقع کم ہو جانا حلال ذرائع مشکل ہو جانا حرام پاؤں میں آنا بے حیائی کے مناظر اس قدر عام ہو جانا پھر بھی ہمیں حکم یہ ہے کہ نگاہ کی حفاظت کریں جھوٹ اس قدر عام ہے لیکن ہمیں حکم ہے کہ جھوٹ سے بچیں تو یہ ہمارا انتحان ہے کہ دعوت ہم یہ کرتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ اسلام کی خاطر اللہ کی محبت میں ہم اپنی گردن بھی کٹا دیں گے یہ دعویٰ ہے لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے اللہ کی محبت میں حرام نہیں چھوڑتے اللہ کی محبت میں نماز کی بابندی نہیں کرتے وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے خبردار ہے